نوشکار آداب آپ سبی کا سواگت ہے سی آئی بینڈی نوز پر آئیے شروع کرتے ہیں خبروں کا سلسلہ لوگ ڈاؤن کے بھی شراب کے نشے میں آپسی کہا سنی کے بعد مار پیٹ میں دو لوگوں نے مل کر ایک یوک کو ایٹ پتھر چے پیٹ پیٹ کر گھائل کر دیا جانکاری ہونے کے بعد موقع پر پہنچی پولیس نے یوک کو اسپتال بھیجوایا جہاں ڈاکٹروں نے اسے مرد گھوشت کر دیا پولیس پورے معاملے کی چھانبین میں جڑ گئی ہے لوگ ڈاؤن میں شراب پینے کے بعد ہوئے بیواد میں بدماشوں نے یوک کو موت کے گھاٹ اتار دیا ہے معاملہ شیوپور تھانا چھیت کے ایک دھاوے کے پاس کا ہے جہاں شراب پینے کے بعد بڑھے بیواد کے بعد دو دوستوں نے ہی مل کر اپنے ساتھ منیش سون کا نام یوک کی ایٹ پتھر سے پرہار کر اسے گھائل کر دیا شور کی آواز سن کر موقع پر پہنچے لوگوں نے منیش کو لہو لہان دیکھا تو پولیس کو سوچنا دی موقع پر پہنچے پولیس نے یوک کو اسپتال بھیجوایا جہاں ڈاکٹروں نے اسے مرد گھوشیت کر دیا موقع پر چھانبین کے بعد مرد تک کے ساتھ موقع پر موجود ایک دوست کو پولیس نے ہراست میں لے کر پوچھتاش کر رہی ہے وہیں دوسرے اب یوک کی طرح جاری ہے منیش سون کا نام یوک کی ایٹ پتھر سے پرہار کر اسے گھائل کر دیا شور کی آواز سن کر موقع پر پہنچے لوگوں نے منیش کو لہو لہان دیکھا تو پولیس کو سوچنا دی موقع پر پہنچے پولیس نے یوک کو اسپتال بھیجوایا جہاں ڈاکٹروں نے اسے مرد گھوشیت کر دیا موقع پر چھانبین کے بعد مرد تک کے ساتھ موقع پر موجود ایک دوست کو پولیس نے ہراست میں لے کر پوچھتاش کر رہی ہے مہی دوسرے اب یوک کی طرح جاری ہے میرا نام بیشال سنکر میں سوپور بانارش میں نیوازی ہوں بیشال جی کیا گھٹنا ہوا ہے آج سر میرا گھٹنا یہ ہوا کہ میرے بھائی کو سب دین بھر پیا کے وہ کافو سنکر ہیں خوالال کے سپتر وہ پیا کر ان کو بہت مار مار گا مار گا پھیک دیا کیسے مارے کیا کچھ کیس طریقے سے ملکو سر ان کو وہ جیسے کہ وہ پیے نہیں رہتے تو کوئی نہیں پاتا اس کو ان کو پیا کر مار گا پھیک دیا کیس طریقے سے مارے ہاتھ سے مارے ہاتھ سے مارے ہاتھ سے مارے ہاتھ سے مارے چاویسے کیا آپ لوگ آپ سے کوئی پرانی رنجیش تھا سر پہلے کہ سر لڑائی تھی ان کے بہین کا کیس چللا تھا اسی لیے آپ کے بھائی سب دین بھائی کی جنکاری آپ کو کیسے ہوئی سر ڈڑھ گھنٹا بات پتا چلا کوئی ادھر سے گجر رہا تھا لیڈیس وہ ہی بتائیں کہ وہاں کوئی مار گے پھیکا ہوا ہے تو کوئی جان نہیں رہا تھا تو گاؤں کے میرے یہ میرا بھائی تھا یہ دھوڑ کر گیا بتایا کہ یہ ایسی سی بات ہے راش ٹی بیس کے پاس بگل میں ہسپیٹر اسی جنگا یہ شیوکڑ کی ایک برستی ہے پیچھے خانے مہین کے دانے والے بتایا گیا کہ کئی لوگ تھے کارکو منیش اور سلیش جو تینوں لوگ وہاں پہ کارو بھی نہیں گئے ایک کھلا سا پاٹھے پیچھے راش کی بیس بیٹ پائک میں وہاں پہ بیٹری پیچھے پرنگ کیے اور اس کے بعد ان دو لوگوں نے منیش کو نیڈل سے جوٹ ہو جائی اس کو ہسپتال لے گئے کہ وہاں مالو چلا کہ اس کی بیٹ پرکو بھی نہیں ہے جانتالی کرنے پہ مالو چلا کہ کارکوز کے پریوار سے اور اس کے منیش کے پریوار سے اس رسل تھا پانچھے ساتھ سے ہی پہی اسپرانگ یسو نہیں آرہا چھوٹے موٹے چیزے باتیں بھی یہ پرکان یہ بھی آیا تھا یہ پریوار نے اس کے اوپر دوسری تک آوپ لگا تھا وہ غلط نکلا تھا اس کے جانتالی کی اس میں کوئی کیس ریسٹرڈ نہیں ہے کوئی فائی آر نہیں ہے ابھی تک جو جانکاری ملی ہے کہ پریوار کے لوگ کہنا ہے کہ ان کی بیٹ اتنے اچھی رسکے نہیں تھے کہ ساتھ موٹے جاگر کے پرنگ کرتے ہیں یہ ساجس کے طرح تو اس کو لے گئے ہوں گے اور وہاں پر اس کو پرنگ کراتے ہیں اس کو ویڈو سے پرہار کرتے ہیں یہ پہتے ہیں تو اس نے کو پہتے ہیں کوتاس کیا ہے اور وہاں سے کبھی کرتے ہیں اور وہاں پہتے ہیں کوئی بیٹا simتے ہیں